موسیقی کاف لیک میں اختلافات شدت اختیار کر گئے کاف لیک کو پی ٹی آئی میں زم کرنے کا بیان پرویز الہی کو مہنگا پڑ گیا چہدی شجاعت نے پرویز الہی کی پارٹی رکنیت محتل کر دی نوٹس جاری ساتھ روز میں وضاحتی بیان تلت مونس الہی حسین الہی اور کامل علی آغا کو بھی شوکوس کاف لیک میں درار پرویز الہی کی زیر صدارت کاف لیک کا مشاورتی جلاس کاف لیک کے الیکٹورل کالج کے ممبران کا پرویز الہی پر مکمل اعتماد کا اظہار تمام فیصلوں کا اختیار دے دیا چوہدری پرویز الہی امران خان کی ٹیم کا حصہ بندنے کو تیار جلد پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کاف لیک چوہدری شجاعت کے نام پر ریجسٹرڈ ہونے پر ان زمان ممکن نہیں کاف لیک کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے کپتان کیسینی اور صحافیوں سے گفتگو کہا نگران وزیرعالہ کے لیے وہ نام دیئے جو نون لیک کو قبول ہیں امران خان کا نگران سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی واپس جانے کا انڈیا دیکھیں پانچ مینے ہمیں ملے ہیں اور الحمدللہ پانچ سال جتنا کام ہوا ہے شریفوں کے جتنے منصوبے تھے وہ دھرے کے دھرے رہے گئے اور اب ان کو اپنے لالے پڑ گئے ہیں ہم نے تو بھگتا لیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس اب اس کی باری ہے نون لیک اور بلکل نیچے اس لیے چلی گئی ہے کہ نواز شریف نے کہا ہے میں ہوتے ہونا ہی نہیں رانہ سناللہ ایسی ہی موچیں لے کے پھر رہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں کہ کرنا کیا ہے ہم نے اعتماد کا ووٹ بھگت لیا ہے اب شیباز شریف کی باری ہے وزیراللہ پنجاب پرویز الہی کا کہنا ہے کہ نون لیک کے منصوبے تھرے کے دھرے رہ گئے رانہ سناللہ کو آپ کچھ سمجھ نہیں آ رہا پنجاب کا نگران وزیراللہ کون نون لیکی مشاورت مکمل حقی نام کے لیے پی ڈی ایم کے عادت سے رائے لی جائے گی پرویز الہی کی جانت سے وجبائے گئے تینوں نام اپوزیشن لیڈر کو موصول حمزہ شہباز کے نمائندہ ملک احمد کی پرویز الہی سے ناموں پر مشاورت ناصر خوصہ نے نگران وزیراللہ بننے سے انکار کر دیا افواہیں دن توڑ گئیں مریم نواز کا جلد وطن واپسی کا اعلان کہا کہ پچیس جنوری تک پاکستان پہنچ جاؤں گی مریم نواز لاہور آتی ہی سینئر لگی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گی نواز شریف نے پارٹی کی چیف اورگنائزر کو آہم تاسد سوپ دیئے آپ نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور بلاخر آپ نے اس ملک کے جمہوری اور سیاسی ادارے کو اور پنجاب کے سب سے بڑے جمہوری ایوان کو آپ نے اپنی زد اور اناکی بھیٹ چڑھاتے ہوئے اس کو توڑا انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آنے والے الیکشن میں ایک قوت بن کر ابرے گی اپنا جو کھویا ہوا مقام تھا اس کو حاصل کرے گی اسمبلی توڑ کر پنجاب کا عمارش استحصال کیا گیا رانوما پی بی پی حسن متضا کی میڈیا سے گفتگو کہا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنا اپنا الیکشن لڑیں گے ہو سکتا ہے کچھ سٹیٹوں پر ایڈجسمنٹ ہو جائے پنجاب کا بینہ تحلیل ہونے کے پاوجود ارکان کی آیاشیاں سرکاری وسائل کا بے در ایک استعمال سابق اوزرہ نے گاڑیاں واپس کی نہ ہی دفتر چھوڑا ذرائع کے مطابق شیف سیکرٹی پنجاب کی جانب سے واپسی کے لیے کوئی حکم جاری نہیں ہو سکا دو بڑی پیشرفت جو ہیں وہ آج ہوئی ہیں جس میں پہلی پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ ہم نے لہور ہائی کورٹ میں ملزم نوید کے بھائی محمد شفیق اور ان کے بھانجے علی رضا کی بازیابی کے لیے حب سے بیجا کی درخواست دائر کی تھی یہ مگویان جو ہیں جو دو ماہ سے پولیس نے اپنے پاس غیر قانونی حراست میں رکھے ہوئے تھے اور ان کو بترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تاکہ نوید سے جی آئی ٹی کے ممبران بلخصوص جو جی آئی ٹی کے سربراہ ہیں گلوان محمود دوگر صاحب اب وہ اپنی مرضی کا بیان لے سکے امران خان وزیر آباد مقدمے سے بھاگ رہے ہیں شامل تفتیش نہیں ہو رہے ملزم نوید کے وکیل میاد آود ایڈوکویٹ کا الزام کہتے ہیں امران خان جی آئی ٹی کے سربراہ غلام محمود دوگر سے مرضی کی رپورٹ لے رہا ساکتے ہیں مہنگائی کے پہاڑ تلے غریب پسکے رہ گیا چینی چاول دالیں گھیو اور آئل سمیت اشیاء ضروردیا کی قیمتیں بے قابو آٹے کے خریداری بھی غریب عوام کے لیے امتحان بن گئی دہاری دار طبقے کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے مسالہ جات کی قیمتیں آٹ اوف کنٹرول ادرک اور لحسن چاہ سنگسریان کروس کر گئے پیاس دو سو ستر روپے سے نیچے نہ سکا پھلوں کی بڑتی قیمتوں نے سفید پوش طبقے کے ہوش دھا دی چکن سستہ ہو کر بھی کچن میں نہ سکا برائلر گوشت کی قیمت میں دس روپے کمی مرگی کا گوشت ہے چار سو ستانوی روپے کلوں میں فروخت ہوا انڈوں کی قیمت میں استحقام فارمی انڈے دو سو نواسی روپے درجن کی سطح پر برقرار تباک ان اثرات کا نتیجہ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بینک ڈیفالٹ کے اوپر خدا نہ خاصتہ بینک ڈیفالٹ کے تہانے کے اوپر اس امپورٹیڈ حکومت نے پہنچا دیا ہے آٹھا ڈیڑھ سو روپے کلوں پہ پہنچ گیا ہے غریب آدمی دو وقت کی اپنی روٹی لینے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے پی ڈی ایم حکومت نے ملکی معیشیت کو تباہ کر دیا پی ٹی آئی رانوما فروق عبید برس پڑے کہا آٹھے سمیت شاید ضروریہ کے انرخاص مام سے باتیں کرنے لگے مہگائی تیس پیسٹ تک بڑھ ڈالر کو مصنوعی طور پر روک کر معیشیت کو تباہ کیا جا رہا ہے سابق وزیر خزانہ حفیظ فاشا کا تقریب سے خطاب کہا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی اصل قدر دو سو پچانوے روپے ہے سیاست دانوں کو ملکی استحقام کے لیے میسا کے معیشت پر اکٹھا ہونا ہوگا تیزی سے آپ نے گرایا ہے پچھلے دس بارہ سال کہ اس کے نتیجے میں ہمارا کسان جو ہے بری طرح سے مار کھا گیا آج پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ اوور ویلیوٹ پھر سے ہو گیا ہے ریل سٹیٹ سیکٹر میں جو پیسہ باہر سے آ سکتا ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ صرف اور صرف اگر پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ یہاں پہ انویسمنٹ جو ان کی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ریل سٹیٹ میں ہوتی ہے اور اس کو انہوں نے بالکل ایک جمعود کا جو ہے وہ کنڈیشن اس وقت تاری ہے ملک کے اوپر اور حکومتہ وقت مجھے سمجھ نہیں آتی یہ باہر تو جا کے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں اور اپنے بزنسمنوں کو انہوں نے بالکل بزنس نہ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ لگا دیئے گئے ہیں اضافی ٹیکسزوں سے تنگ پروپٹی ڈیلرز کی ہنگامی پریس کانفرنس کہا نقشہ فیز، پرانسفر فیز اور ایف بی آر ٹیکسز میں اضافہ نہ قابل برداد تھے کاروبار تھپ ہو گیا مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کریں وزیر اعلیٰ پنچاب کا شہادرہ کے عوام کے لیے بڑا تحفہ پرویز الہی نے شہادرہ فلائی آور منصوبے کا سنگی بنیاد رکھ دیا منصوبہ آٹھ عرب نوی کروڑ کی علاقہ سے دس ماہ میں مکمل ہوگا وزیر اعلیٰ نے سگیاں روٹ منصوبے کا بھی افتتح کیا ترقیاتی کاموں کی ہوگی ریل پیل مختلف سیکٹس کی نو ترقیاتی سکینز کے لیے تیرہ عرب روپے کے فنز کی منظوری طبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاعہ پی پی، ایس سی، لاہور کی اپگریڈیشن کے لیے ایک پروڑ بیاسی لاکھ روپے کی منظوری پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کے ملازمین پر تشدد کے خلاف ملازمین کا احتجاج یونیورسٹی میں حرطال کا اعلان کر دیا ملازمین کا تشدد کرنے والے طلبہ کو فوری یونیورسٹی سے نکالنے کا مطالبہ یہ جو پرشت تشدد کاروائیاں ہیں ایمپلوئیز کے ساتھ ناروہ سلوک ہے اس کو کسی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا سٹوڈنٹ جہاں پر ایجوکیشن کے پرفیس کے لیے آتے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن ایک اچھے انوائرمنٹ میں حاصل کریں لیکن اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوگا ایمپلوئیز کے ساتھ وہ اس طریقے سے پرشت شدد کاروائی آنگی تو یہ ہر طال ہم نے آج پہلا دین ہے یہ جاری و ساری رہے گا اگر یہ ہمارے مطالبات امیڈیٹ پورے نہ کیے گئے ہمارے ملازم میں شدد بند کیا جائے جو غیر طلبہ نے آسٹر سے نکال آ جائے جو ان کو فری کھانا دیتے ہیں فری کھانا دیتے ہیں فری ریش دیتے ہیں فری سٹڈی دیتے ہیں یہ اوپر سے یہ بدماشی کرتے ہیں یہ سٹڈنٹ بدماشی اپنی بند کریں تاکہ ہم ان کی بہترخی بھی مدکار سکیں سینئر وکیل عبداللطی پاپریدی کاک کٹل پنجاب اور لاہور بار کانسل کا صوبہ بھر میں ہر طال کا اعلان بہمانہ کتل کے خلاف آس بکلا داتوں میں پیش نہیں ہوں گے ہوشیار خبردار بس مالکان کے خلاف نیا شکنجہ تیار بس کی چھت پر سواری بٹھانے پر مقدمہ درش کرنے کا فیصلہ سی ٹیو ڈاکٹر اسرد ملی کی پنجاب بس آنرز اسوسییشن کے وفت سے گفتگو غیر قانونی بس اسٹینڈز کے خلاف کارہوائی پر بھی اتفاق پنجاب پولیس میں بھرتیوں پر عمل ترامت روک دیا گیا کانسٹیبل ڈرائور وائرلیس آپریٹرز اور ایڈ ٹریفک ایسسٹنٹ کی بھرتیاں روک دی گئیں آئی جی پنجاب کی حکم پر مراسلہ چاری پولیس ملازمین کی فلاہ و بیبود کیلئے کام کریں گے آئی جی پنجاب آمیر جنفرکہ خان کا تقریب سے خطاب کہا پاکیس پولیس ایلکاروں کے کوٹے کو پندرے کا بجائے پچیس پیسد ہونا پڑا واسا گلبرگ ٹاؤن میں بڑے پیمانے پر ڈیزل بیشنے کا انکشاف افسران نے نیشی پیٹرول پمپ پر چھے سو لیٹر کی پرشیاں فروخت کر دی ایکسین گلبرگ کی میلی بھگت سے ایس ٹیو نے ڈیزل بیشنے کے بعد تباتلے خیال کر دیا مین بولیوار علامہ اقبال ٹاؤن پر تجاوزات کے خلاف آپریشن زائد پارکنگ کے لیے مختص ارازی پر کارت جاوزات قطع سردے آپریشن کی نگرانی ڈیریکٹر ٹاؤن پلیننگ الڈی اے سلمان محفوظ دی بزائی آلودگی پر کابو پانے کا عظم الڈیو ایم سی انفورسمنٹ ونگ کا کریک ڈاؤن دو ہفتوں میں سات ہزار پانچ سو سے زائد مقامات کی انسفیکشن کڑا پھیلانے اور آگ لگانے پر چورہ سو اکیس شیالان چھپس لاکھ شیاست ہزار روپے جرمانے آئے چیئرمن لیسکو بورڈ حافظ نومان سے تاجر رہنما حاجی حنیف کی ملاقات حاجی حنیف نے اندرون لاہود نے بجھنے کے مسائل سے آگاہ کیا حافظ نومان کی حاجی حنیف کو تمام مسائل حل کرانے کی اقیم یو ای ٹی میں چائنہ سٹڈی سینٹر کی افتتاہی تقریب وی سی یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور کی خصوصی شرکت کہا کہ پاکستانی اور شینی یونیورسٹی کے درمیان تعلیمی اور تحقیقی روابط کو فروغ سپریڈیر گوڑ کیمپس میں سوسائٹی سپیئر کا انعقاب بیس پیس آج فیکالیٹیز نے اپنے سٹرالز لگائے سوسائٹی سپیئر کا مقصد قلبہ کو مقصد و زناف کی طرف رابط کرنا لاہر انگ کی پانچویں سالگیرہ پر مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری آل پاکستان انجمنت آجران لاہر کی نئی میر کے قیادت میں دفتر آمد کے کٹا اور انتظامی اور اٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا آپ نے کام کی ہیں وہ بڑے زبدست کام کی ہیں اور میں بحیثیت تاجر نمائندہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ نے ہمارے ہر مقدمے کو جس خوبصورت انداز سے میڈیا پر پیش کیا ہے اور جتنی ہمیں کبرج دی ہے اس کی مثال ہمیں کسی اور چینل میں نہیں ملتی